موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سجدہ صاحب کب واجب ہوتا ہے اور کون سی نماز میں ایسی غلطیاں ہیں کہ جن کو آپ کرتے ہیں تو آپ کو سجدہ صاحب کرنا پڑتا ہے اور اگر آپ سجدہ صاحب نہ کریں گے تو آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی تو چلیے جانیں گے ہم اس ویڈیو میں تو میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دوسروں تک اسے شیئر کیجئے تاکہ نیکی کا سلسلہ یوں ہی ایک سے دوسرے تک بڑھتا رہے بہت شکریہ سجدہ کا معنی ہے زمین پر پیشانی رکھنا اور صحب کا معنی ہے بھولنا غلطی کرنا خطا کرنا نماز کے اندر جب بھی کوئی غلطی ہو ایسی غلطی کہ جو نماز کو سرے سے نہ توڑ دے بلکہ اس میں اتنی گنجائش ہو کہ سجدہ صاحب کیا جائے تو وہ نماز مکمل ہو جائے ہمیں مختلف احادیث ملتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ صاحب فرمایا بطور مثال میں دو سے تین صورتوں کا ذکر کروں گا پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ سجدہ صاحب کا مکمل طریقہ کیسے ہے فرض کریں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں فرض کی پہلی یا دوسری رکعت میں آپ سور فاتح پڑھنا بھول گئے ہیں یعنی سرے سے آپ نے سور فاتح نہیں پڑی سور فاتح کو فرض کی دونوں رکعتوں میں پڑھنا واجب ہے لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے واجب کو چھوڑ دیا ہے ایک اور صورت ملاحظہ کریں کہ آپ نے سور فاتح کے بعد کوئی بھی صورت ملانی تھی لیکن آپ صورت ملانا بھول گئے صورت پڑھنا بھول گئے لہٰذا صورت کا ملانا بھی واجب ہے تو ان دونوں صورتوں میں آپ پر سجدہ صاحب لازم آئے گا ایک اور اس میں تیسری مثال لے لیں کہ آپ پہلے قائدے یعنی پہلی اتخیات میں بیٹھیں آپ نے تشہد پڑھنا ہے آپ کی تین رکعت کی نماز جیسے مغرب کی ہے یا آپ کی چار رکعت کی نماز جیسے زہور اثر اور عشاء ہیں چار رکعت نماز تو پہلے قائدے میں بیٹھنا پہلی اتخیات میں بیٹھنا واجب ہے اب ایسا ہوا کہ دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ کرنے کے بعد چونکہ آپ کو بیٹھنا تھا اتخیات میں لیکن آپ اتخیات میں نہیں بیٹھے اور آپ کھڑے ہوگے تیسری رکعت کیلئے آپ نے تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنا شروع کر دی اب آپ واپس تو نہیں آسکتے ظاہر سی بات ہے اگر آپ واپس آ کر بیٹھیں گے تو فرض سے آپ واجب کی طرف نہیں آسکتے آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی اب اس میں یہ ہے کہ آپ سے واجب چھوٹ گیا ہے تو یہ تھی واجب چھوڑنے کی صورت ہے ان تمام صورتوں میں آپ کو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا اب سجدہ صاحب لازم ہونے کی دوسری صورت کو کہتے ہیں تاخیر فرض یعنی تاخیر کا مطلب ہوتا دیر کرنا یعنی فرض کی ادائیگی میں دیر کرنا بسلا چار رکعت نماز ہیں اور آپ پہلی اتخیات میں بیٹھیں اب عبدہو رسولہ تک پڑھنا آپ کے لیے واجب ہے اور اس کے بعد فوراں سے آپ نے کھڑا ہونا ہے تیسری رکعت کے لیے اب آپ بھول کر عبدہو رسولہ کے بعد دروش شریف شروع کر دیتے ہیں دروش شریف پڑھتے چلے جاتے ہیں اچانک سے آپ کو یاد آتا ہے کہ نہیں میں نے تو کھڑا ہونا تھا تو اس ایکشن میں اس صورتحال میں آپ سے تاخیر فرض ہوگی یعنی آپ کو اٹھنا تھا تیسری رکعت کے لیے لیکن آپ نے دیر کر دی تو لہٰذا اس تاخیر فرض کی وجہ سے یعنی فرض میں دیر کرنے کی وجہ سے آپ پر سجدہ صاحب لازم ہو گیا اب جو شخص سجدہ صاحب نہ کرے تو اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی نماز اس کی سرے سے ہوتی نہیں ہے لہٰذا یہ تین چار صورتیں میں نے واجب اور تاخیر فرض کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں اب ہم آتے ہیں سجدہ صاحب کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے تو سجدہ صاحب کی ادائیگی کا طریقہ نہایت آسان ہے آپ جب آخری قادے میں یعنی آخری التخیات میں بیٹھیں گے تو آپ یعنی آپ نے تشہد پورا پڑھنا ہے التخیات سے لے کر عبدہو ورسولو تک جیسے ہی آپ عبدہو ورسولو پڑھیں گے تو آپ اپنی دائیں جانب سلام پھیریں پھر آپ دو سجدے کریں پھر دو سجدوں کے کرنے کے بعد پھر آپ قائدے میں بیٹھیں اب آپ قائدے میں تشہد تشہد کے بعد درود درود کے بعد دعائیں پھر دعائیں پڑھنے کے بعد آپ اپنا سلام پھیر کر نورمل حالت میں اپنی نماز کو مکمل کر لیں گے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل و کرم نازل فرمائے اور حمدین کو سمجھنے کی سمجھ کر اسے دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے